آج ہمارا موضوع ہے ہیسٹری میں آپ کو آج میڈیکل نیپل کے ہیسٹری کے مطلق دو عجیب و غریب واقعات جنہوں نے مجھے میری زنگی پر اچھا امپریشن ڈالا ہے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن کوئی اچھے واقعات نہیں ہیں برے واقعات ہیں لیکن مجھے انہوں نے دونوں واقعات نے بڑے امپریس کیا ان میں سے ایک سب سے پہلے تو راجہ دیر کا واقع ہے راجہ دیر جس کے اوپر محمد بن قاسم نے حملہ کیا جب اس کو نجومیوں نے کہا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیں تو اس نے کہا لوگ باتیں کریں گے تو وہاں پہ ایک پرانا نجومی تھا وہ اس نے کہا کہ بزار میں چند دن پہلے دنبے کی لات کاٹ کے اس میں مٹی بھر کے ایک بندہ جوار ہوگا کے لائے تو ہر بندہ دیکھنے آتا تھا اور اس نے اس وقت یہ ایک رپے کے ٹکٹ لگایا اور بڑے لوگ آئے دیکھنے اور اب سارا سار دن اکیلا کھڑا رہتا ہے کوئی بھی اس کو دیکھنے نہیں جاتا چند دن لوگ باتیں کریں گے اور چپ ہو جائیں گے یہ بات سن کے وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے بین کے ساتھ شادی کرتا ہے اس بین سے اس کی دو بیٹیاں ہوئیں جنہوں نے بڑے ہو کے مطالبہ کیا کہ وہ ایک لڑکے سے شادی کریں ہے تو عجیب و غریب سا واقع ہے لیکن ہے اور ہے بھی ہماری بڑے ذکیر تو بات کا واقع ہے میں اس سے بڑا متاثر ہوا وہ کیسے متاثر ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ جو سمجھ جائیں اس واقعے کو وہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک کمیابی کے لئے اپنایا گیا راستہ ہے کہ آپ اپنی کمیابی کے لئے غلط طریقے سے بھی راستہ اپنا سکتے ہیں آپ اس طریق سے سبق سیکھ سکتے ہیں آپ اس طریق کو برا بلا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت کبھی بیٹھ اٹھ لائی نہیں جا سکتی آج اتنے سو سال بعد بھی میں اس واقعے کو یاد کر رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ طریق میں ایک واقع ہے دوسرا واقع ہے جس واقعے نے مجھے جن چھوڑ کے راکھ بیا اور اتنا سچا انسان ایون کہ میں سمیتا ہوں کہ نہ تو مسلمانوں میں رہے تھا نہ ہیوں میں نہ سکھوں میں نہ کسی اور میں نہ تھا نہ ہوگا نہ آئے گا وہ ہے راجہ جیپال راجہ جیپال کے والد نے سلطان محمود غزرنی کے اوپر نو سو عیسوی میں عملہ کیا جس کے بدلے میں محمد بن سوری سلطان محمود غزرنی کے والد نے اس کو شکاست دی تو اس کی جگہ لینے کے لیے اس کا بیٹا راجہ جیپال آیا جو کہ یہ درک ہے برکراس کر کے اس کے ساتھ لڑنے گیا اور سلطان محمود غزرنی نے اس کو شکاست دی سلطان محمود غزرنی نے جب اس کو شکاست دی تو وہ واپس آیا وہ رہا ہو تو جو ایڈگیت کی سردار سے وہ ان سے پیسے لے کی گیا تھا ان سے چندہ لے کی گیا تھا یا کولیکشن کی ہوئی تھی اور اس نے آ کے ان کے سامنے اقرار کیا سب کو اس نے اپنے ملک کے پچھلے بعد میں بلایا جب وہ شام کو سب لوگ اس کے پاس وہاں کٹھے ہوئے تو اس نے کھا گئے مائی ڈیئر فرینڈز میں جہاں ہار گیا میں نے آپ کو پیسے ڈبو دیئے لہذا میں زندہ رہنے کی قابل نہیں یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ لوگ سمیں دے لوگ اس کو رکھتے اس نے اپنی چتہ کو آرکھا دی یہ دونوں وقیات ایسے ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا کمیابی ناکامی اچھے برے طریقے اور یہ بھی سکھایا کہ گہرت سے پون لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جن کی گہرت والی اسٹری سے بری بڑی ہے میں آپ کو اسلام کر رہا ہوں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور پسند نہ آئے تو مجھے بتات تیویڈ کر دیں